اسلام علیکم دوست دوستو میں ڈاکٹر امران قادر دوستو پچھلے دنوں ہمارے کمنٹ سیکشن میں ایک دوست نے پوچھا کہ ہم دس فنکشنل وائڈ جو ہے اس کے اوپر ہم ویڈیو بنائے کہ دس فنکشنل وائڈ کیا ہوتا ہے یا دس فنکشنل مکچوریشن کیا ہوتی ہے تو دوستو دس فنکشنل مکچوریشن پہلے ہم نارمل جو فنکشنل مکچوریشن ہے اس کو سمجھ لیں کہ مکچوریشن یعنی پشاپ کرنے کا فنکشن کیا ہوتا ہے ن نارمل اگر ہمیں نارمل کی سمجھ آ جائے گی اس کا اگر اُلٹ کریں یا اس میں اگر پرابلم آتی ہے ڈس بیلنس آتا ہے تو وہ ڈس فنکشن ہوگا چلیں نارمل کا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہوتا کیا جب کوئی شخص جو ہے وہ نارمل ریسٹ سٹیٹ میں ہے تو اس کا جو ہے نا یورین بن رہا ہوتا ہے بلینڈر کے اندر اور جو ہے نا وہ بلینڈر پھولتا جاتا ہے پھولتا جاتا ہے اس کا سفنٹر ٹائٹ ہوتا ہے جو یورین اس میں کٹھا ہو رہا ہے سفنٹر ٹائٹ ہے تاکہ نکل نہ جائے سفنٹر وہ جہاں جس نے یورین روکنا ہے اور بلینڈر کی دیواریں پھیلتی جاتی ہیں پھیلتی جاتی ہیں اور جب وہ شخص جو ہے وہ یورین کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کا یورین جو ہے سفنٹر کھل جاتا ہے اور اس کی دیواریں پھر اپنے آپ کو کمپریس کرتی ہیں دباتی ہی اپنے آپ کو بینچتی ہیں تو اس کنڈیشن میں وہ واش روم کے اندر یورین کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ایک نارمل فنکشننگ ہے یعنی کہ پہلی سٹیج کے جس میں ریلیکس دیواریں ریلیکس ہو رہی ہیں سفنٹر ٹائٹ ہو رہے ہیں دوسری فیز جس میں سفنٹر ریلیکس ہو گیا دیواریں ٹائٹ ہو گئی یعنی کہ یورین کر دیا پہلے میں یورین نے کٹھا ہوا دوسرے میں یورین کر دیا تو اگر اس کی ڈس فنکشنل ہو جائے یعنی کہ اگر یہ سسٹم خراب ہو جائے ادھر سے مسانے کی دیواریں دبا رہی ہیں سفنگٹر بھی لوز ہو گیا یونین لیک ہو گیا ادھر سے مسانے کی دیواریں جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر رہی ہیں اور سفنگٹر بھی اپنے آپ کو جو انہیں ریلیکس کر رہے ہیں یونین لیک ہو رہے ہیں یا مسانے کی دیواریں اپنے آپ کو زور سے دباتی ہیں سفنگٹر بھی ٹائٹ ہو رہے ہیں دونوں چیزیں ٹائٹ ہو رہی ہیں تو اس میں دیکھیں کیا نقصان ہوگا اس میں یہ نقصان ہوگا کہ جورین کرنی کی طرف واپس جائے گا جب کرنی کی طرف جورین واپس جائے گا جس کو ہم ویجو آر یا رفلکس کہتے ہیں وزائکو جورٹر کے رفلکس اس سے کرنی ڈیمیج ہوں گے تو یہ والی کنڈیشن جو ہے یہ سب سے خطرناک قسم ہے ڈس فنکشنل وائڈ کی اگر یہ ہو تو کرنی ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ ساری کنڈیشنز ہیں جس کو ہم ڈس فنکشنل وائڈ کہتے ہیں تو ہر ایک کو ہم نے اس کے مطابق ٹریٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو کنڈیشن ہے اگر مسانہ ریلیکس ہے اور اور ریلیکس ہے تو ہم نالی ڈال کے مسانہ خالی کرنا سکھاتے ہیں اگر مسانے کی دیوانے اپنے آپ کو کمپریس کرتی ہیں پریشر میں رہتی ہیں یعنی کہ وہ مسانہ اپنے آپ کو بینچ لیتا ہے تو اس میں ہم مسکرینی کے ریسیپٹر انٹاگنیس جسے سولی فنسین ہے ڈیری فنسین ہے ڈالٹ اریڈین ہے یہ ساری میڈیسن جو ہے نا ہم پیشن کو دیتے ہیں اس سے مسانہ ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے تو آہ سام ٹیم انفیکشن کی وجہ سے یہ ہو رہتا ہے انفیکشن میں ہم پھر انٹی بائٹکس دے دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو ڈس فنکشنل وائڈ میں ہم کرتے ہیں ہاپ ہمارے فرینڈ کو اور باقی ڈس فنکشنل وائڈ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھے اچھے ویڈیوز ملتی رہے ہیں بہت بہت شکریہ موسیقی